ازرائیل اور ہماس کے بیٹ جاری جنگ میں نیا مول لے لیا ہے ازرائیل نے ایران میں گز کر ہماس لیٹر اسمائل منیا کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس حملے کے بعد ازرائیل کی موساد نے بھی راحت کی سانس لی ہوگی بیٹے دس مہینے سے موساد پر سوال اٹھائے جا رہے تھے لیکن جس طرح سے رات کے اندھیرے میں سفلتہ پور وقت موساد نے آپریشن کو انجام دیا ہے اس نے بربقس پاکستان کے اپٹ آباد میں امریکی آپریشن میں مارے گئے اوسامہ بن لادین کی یاد دلا دی ہے ایک رپورٹ ازرائیل کا بدلہ موساد کا حملہ تہران میں ابراہیم حانیہ کا کام تمام حزبولہ کے ٹاپ کمانڈر کو مار گرایا جیسی کرنی ویسی بھرنی آپ ٹی وی سکرین پر دو تصویر دیکھ رہے ہیں ایک تصویر 7 اکٹوبر 2023 کی ہے جب فلسطین کے چرمپنتھی سنگٹھن حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا اس حملے میں سیکڑو اسرائیل کے ناغرکوں کی موت ہوئی تھی اور دوسری تصویر 31 جولائی 2024 کی ہے قریب دس مہینے کی بھیشن جنگ اور پھر اسرائیل نے کر دیا اپنے موسٹ وانٹڈ کا اندھ جس حماس نے اسرائیل کو کئی زکم دیئے جس حماس نے اسرائیل پر کئی حملے کیے جس حماس نے اسرائیل کے لوگوں کو دس مہینے سے بندھک بنا کر رکھا ہے جس حماس نے اسرائیل پر آتنگ کی حملے کے ذریعے کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اب اسی حماس کو اسرائیل نے زور کا جھٹکا دیا ہے حماس کے چیف اسماعیل ہانیا کو ایران کی راجدھانی تہران میں مار گرایا ہے حماس کا پرموخ اسماعیل ہانیا جس نے اسرائیل میں آتنگ کی پٹکتھا لکھی جس نے حماس جیسے آتنگ کی سنگٹھن کا نرمان کیا جو اسرائیل کے خلاف دشمنوں کی فوج اکھٹا کر رہا تھا آخرکار اس کا انتھ ہو گیا حالانکہ اسرائیل نے ابھی تک حملے کی ذمہ داری نہیں لی لیکن حماس نے بقاعدہ بیان جاری کر کہا ہے کہ اسرائیل کے راکٹ حملے میں اسماعیل ہانیا کی موت ہوئی ہے اسماعیل ہانیا کو جب موت کے گھاٹ اتارا گیا اس وقت وہ ایران میں تھا وہ ایران کے راشترپتی کے شپت گرہن میں شامل ہونے کیلئے گیا تھا ایران وہی جگہ ہے جہاں حانیا کو کافی سمرتن ملتا تھا لڑائی کے لیے ہتھیار ملتے تھے ایک دن پہلے ہی حانیا نے ایران کے نفنیوکت راشترپتی سے ملاقات کی تھی سب شاید ہی ایران میں کسی نے اس بات کی کلپنا کی ہوگی کہ یہ ملاقات آخری ملاقات ثابت ہوگی راشترپتی سے ملنے کے بعد وہ تہران میں وکٹری کا سائن دکھا رہا تھا لیکن اسے کہاں ہی معلوم تھا کہ اسی ایران میں اسرائیل نے اس کا کام تمام کرنے کی یوجنا بنانی تھی شپت گرہن سمہاروں کے بعد جب وہ ایران کے سرکاری گیسٹ ہاؤز میر چین کی نیت سو رہا تھا ٹھیک اسی وقت اسرائیل ہانیا کو موت کی نیت سلانے کی تیاری کر رہا تھا رات کے تقریباً دو بجے کا سمہ تھا جب اسرائیل نے مسائل کے ذریعے سیدھے ہانیا کے بیڈروم پر حملہ کیا ایک ہیوار میں اسرائیل نے اپنے سب سے بڑے دشمن کا کام تمام کر دیا کیسے مارا گیا ہانیا رات دو بجے اسرائیل نے کیا حملہ تہران کے گیسٹ ہاؤز میں سو رہا تھا سمائل ہانیا سمائل ہانیا کے بیڈروم پر کیا سیدھا حملہ سیدھے مسائل سے کیا گیا حملہ مسائل حملے میں سمائل ہانیا کی موت ہانیا کے ساتھ اس کا بوڈی گارڈ بھی مارا گیا حملہ ایران میں ہوا اسی لیے ایران نے بھی ہانیا کی موت کی پشٹی کی جب سے اسرائیل اور حماس کے بیچ جنگ چھڑی ہے تب سے ہانیا کتر ایران اور ترکی میں ہی رہتا تھا وہ تمام مسلم دیشوں کو ایک کرنے کی جد و جہد میں تھا ایک طرف اسرائیل کے لیے ہانیا کا مارا جانا بڑی کامیابی ہے تو وہیں تہران میں اس طرح کے حملے سے ایران کی ساکھ پر کافی بٹا لگا ہے ایران اپنے آپ کو ہمیشہ سے اسلامی دیشوں کا سرگنا سمجھتے آیا ہے اور اب اسرائیل نے ایران کے اندر ہی اسماعیل ہانیے کو مار کے ایران کے لیے ایک بہت بڑی چنوٹی پیدا کر دی ہے اب ایران کو کچھ ایسا بڑا کر کے اسلامی دیشوں کو دکھانا پڑے گا کہ وہ واقعی میں ان کا سرگنا ہے اور اس کے لیے آنے والے دنوں میں ایران اسرائیل پہ ایک بہت بڑا حملہ کرے گا ایران سے سٹے ارمانیا بورڈر پر موساد کے کئی سینی ٹھکانے ہیں ایسے میں ممکن ہے کہ اسماعیل ہانیہ کی ہتیاں ارمانیا بورڈر سے کی گئی ہو بورڈر پر موساد کے کئی سیکرٹ ٹھکانے اسرائیل کے ہتھیار اور ایجنٹ دونوں تینار پہلے گھر میں گھس کر ہانیہ کی ہتیاں بعد میں سپائک سے پن پوائنٹ پر حملہ ہانیہ کے مارے جانے کے بعد ایران نے بہت ہی کڑی پرتکریہ دی ہے ایران کے سپریم لیڈر خامے نئی نے اسرائیل کو حملے کا انجام بھگتنے کی چیتاونی دیتے ہوئے کہا ہے کیونکہ یہ حملہ ایران کی زمین پر کیا گیا ہے اس لیے اس کا بدلہ لینا ایران کی ذمہ داری ہے ہم ہانیہ کے خون کا بدلہ لیں گے کیونکہ یہاں ہمارے چھیتر میں ہوا ہے اسرائیل کے پردھان منٹری بینجمن نیتن یاہو نے ایران کو لے کر پرتکریہ دی ہے راشتر کے نام اپنے سمبودھن میں نیتن یاہو نے کہا کی یدھ کی شروعات کے بعد سے میں نے یہ ہسپشٹ کر دیا ہے کہ ہم ایران کی برائی کی دھری کے خلاف لڑائی میں ہیں یہاں آتنکوادی سناؤں اور مسائلوں کی جکڑن کے خلاف ایک اشتتفگت یدھ ہے جسے ایران ہماری گردن پر شکنجہ کرنا چاہتا ہے اگر ہمارے دیش پر کسی بھی طرح کا کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کی بھاری قیمت چکانی ہوگی تہران میں ہوایی حملے میں اسماعیل حانیا کے مارے جانے کے بعد یہاں ان کا پہلا ساروجنگ بیان ہے بھلے ہی اسرائیل نے حانیا کا خاتمہ کر دیا ہے لیکن اس سے ہماس اور بھی زیادہ بوکھلا گیا ہے ہماس نے بیان جاری کر اسرائیل کو انجام بھگتنے کی چیتاونی دی ہے اسرائیل کو اس کی سزا ملے گی اسرائیل کا حملہ کائرانہ ہے اس سے پہلے اسی سال اسرائیل کے حملے میں حانیا کے دو بیٹے مارے گئے تھے باوجود اس کے حانیا نے اسرائیل کے بندھکوں کو رہا کرنے سے انکار کر دیا تھا وہیں کچھ سمیں پہلے ایران کے راشترپتی ابراہیم رئیسی کی ہیلیکاپٹر درگھٹنا میں ہوئی موت کی سوئی اسرائیل کی اور اشارہ کرتی ہے جو یہ اسماعیل ہانیا کا جو اٹیک ہوا ہے یا ان کا اسیسنیشن ہوا ہے یہ دوسری واردات ہے ایران میں پہلے آپ نے دیکھا کہ رئیسی کا جو بیبان کریش ہوا تھا وہ ایک اپنے آپ میں ایک بہت بڑا رہیسی ہے جس کی ابھی تک وشو کو پونڈ جانکاری نہیں ہے تو مجھے پورا یقین ہے کیونکہ ایران حماس کا سبرتھن کر رہا تھا اور اگر یہ اس کی سرزمی پہ یہ اسیسنیشن ہوا ہے تو یقین ان وہ ریٹیلیٹ کرے گا ہانیا کی موت نے اسرائیل اور حماس کے بیٹ جاری جنگ میں نیا موڑ لے لیا ہے اب حماس بدلے کی تیاری کر رہا ہے تو وہیں دوسری اور اس حملے کے بعد اسرائیل کی موساد نے بھی راحت کی سانس لی ہوگی بیٹے دس مہینے سے موساد پر سوال اٹھائے جا رہے تھے لیکن جس طرح رات کی اندھیرے میں سفلتا پور بک موساد نے آپریشن کو انجام دیا ہے اس نے بربکس پاکستان کے ایبٹ آباد میں امریکی آپریشن میں مارے گئے اوسامہ بن لادن کی یاد دلا دی اس آپریشن میں ایک بات کومن تھی نہ اس وقت پاکستان کو کانو کان خبر ملی اور نہ تو اس بار ایران کو کسی بھی طرح کی کوئی جانکاری مل پائی نشانت کمار نیوز انڈیا بیٹے دس مہینے سے بھی زیادہ سمیسے اسرائیل اور حماس آمنے سامنے ہیں آخرکار اسرائیل نے اپنے دشمن نمبر ایک کو ڈھیر کر دیا ہے ہانیا کی موت حماس کے لیے بہت بڑا نقصان ہے لیکن ہانیا کی موت کے بعد میڈل ایس یود کے محانے پر ہے ایران نے اسرائیل پر سیدھے حاملے کی دھمکی دیتی ہے آنے والے کچھ دن پوری دنیا کے لیے کافی مہتپور ہیں ایسی میں جو سب سے بڑا سوال ذہن میں آ رہا ہے کیا ایران اپنا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر سیدھا حملہ کر سکتا ہے حماس نیتا کی حتیہ کا بدلہ لے گا ایران سپریم لیڈر خامنے ہی نے جاری کیا آدیش حماس پرمک سمائل حانیا کی یہ تصویر تہران میں ریکارڈ کی گئی تھی اور یہاں اس کی انتیم تصویر بن کر رہ گئی اسمائل حانیا بڑی امیدوں کے ساتھ اسرائیل ویروڈی گتی ویدھیوں کو پروان چڑھانے کے لیے ایران آیا تھا لیکن یہ اس کی زندگی کی انتیم یاترہ ثابت ہوئی حماس نے اسرائیل پر ہتیا کا آروم لگایا ہے تو وہیں اب تک اسرائیل نے اسے نہیں سوکارا ہے ایسے میں حانیا کی موت نے کئی سوالوں کو جنب دے دیا ہے کیا اسمائل حانیا کی ہتیا میں کہیں ایران کے دبل ایجنڈ ساجش کرتا تو نہیں ہے یہ سوال اس لیے بھی اٹھ رہا ہے کی حانیا کے ایران دورے کی جانکاری بھتیارے کو تھی حانیا کو آئی آر جی سی کے سیف ہاؤز میں رکھا گیا تھا حانیا کشف سیف ہاؤز کے باتروم میں ملا سیف ہاؤز میں حانیا کی ہتیا کا شک ہتیارے کو عمارت کی پوری جانکاری تھی حانیا اسرائیل کے نشانے پر تو تھے ہی ممکن ہے کہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے جو حانیا کو ہر قیمت پر مارنا چاہتا ہو ایسے میں ایک شک کی سوئی تو ایران کی طرف بھی جاتی ہے تو یہ انٹلیجنس تو کم سے کم کسی ایرانی کی طرف سے ہی آیا ہے تو اس کے تحت تک ایران ضرور جائے گا اس کے بعد ہی کوئی کاروائی کرے گا کیونکہ آپ اگر ویڈیو دیکھتے ہیں یا فوٹو جو آیا ہے اس پر دیکھتے ہیں تو بالکل ساتھیکتہ سے بار کیا ہے اس بیلڈنگ میں اور صرف ان کو مار گرائیا ہے باقی پورا بیلڈنگ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے تو یہ ایک دم ہی accurate information یا intelligence کے وجہ سے ہی ہوا ہے جس کا ایرانی کا اس پر ہاتھ ہونے کا بڑا ایک سندہ ضرور پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی جو بھی کاروائی کریں گے تب تک کے لیے اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کا کوشش کریں گے ویسے موجودہ سمیے میں ایران کے لیے اپنی ساکھ کو بچانا ہی بہت بڑی چنوٹی ہے آنے والے سمیے میں ایران اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے ایران کے سپریم لیڈر نے ہانیا کی موت کے بعد ہی کہا تھا کہ اسرائیل کو ہمارے مہمان کو مارنے کی قیمت چکانی ہوگی اس کو لے کر بقائدال سپریم لیڈر علی خامنی نے تہران میں کمانڈروں کے ساتھ بیٹھک کی ہے جس کے بعد مانا جا رہا ہے کہ آنے والے سمیے میں پشچے میشیا میں پاور کی لڑائی تیز ہوگی ساتھ ہی ساتھ حملوں میں اور بھی تیزی آئے گی جس طرح کی خبریں سایہ ہو رہی ہیں اس میں بتایا ہے کہ ایران ریٹیلیٹ کرے گا حالانکہ جو پریزنٹ پریسیڈنٹ ہے وہ لیبرل خیالوں کا وہ رکھتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کیونکہ عوام کا اس طرح کا پریشر رہے گا کہ ایران ریٹیلیٹ کرے گا اور ویسٹ ایشیا میں اس میں جو پاور بیلنس ہے وہ بھی کافی ڈسٹرب ہوگا اور جو فریکوینسی اور فیروسٹی ہے ایٹیکس کی وہ بھی بڑے کی بیتے کچھ دنوں میں اسرائیل نے حماس پر حملات تیز کر دیا ہے اسرائیل چنچن کر اپنے دشمنوں کو ڈھیر کر رہا ہے پہلے ہجبولہ میں ٹاپ کمانڈر فوس شدر کو موت کے گھاٹ اتارا گیا اس کے بعد تہران میں گھس کر حماس کے چیف اسماعیل ہانیا کا کام تمام کر دیا اسرائیل کے دشمنوں کی فہرست کافی لمبی ہے جس کا موساد اور اسرائیلی فورس نے بیتے دنوں کام تمام کیا ہے اس میں سماعیل ہانیا حماس کے چیف فود شدر ہجبولہ کا ٹاپ کمانڈر حسام منصور حماس کا پلاٹون کمانڈر آئیمان سودے حماس کا جبتی کمانڈر اور محمد نمہ ہجبول کمانڈر شامل ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کی آخر کون تھا اسماعیل ہانیا اور اس کی زندگی کا سفر کیسا رہا تھا اسماعیل ہانیا کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے حماس کو جاننا بہت ضروری ہے دراصل فلسطینی سنگھٹھن حماس کی کئی اکائیاں ہیں جو راجنیتک, فوجی یا ساماجک کامکاد سمحالتی ہیں حماس کی نیتیاں ایک کنسلٹیٹیو باڈی تیہ کرتی ہے اس کا مخیال ہے گازا پتی علاقے میں ہے سماعیل ہانیا کا جنم گازا پتی میں 29 جنوری 1962 322 کو ہوا تھا اسرائیل فلسطین کے بیچ دشکوں سے سنگھرش جاری رہنے کی وجہ سے ہانیا کا پالن پوشن ایک شرناردھی شیور میں ہوا ایسے میں شروع سے ہی ان کے من میں کٹرتا کا بھاو تھا سیوکت راشتر کی ایک ایجنسی سیوکت راشتر راہت اور کاری ایجنسی کے دوارا فلسطین میں سنچالت ایک سکول سے اس کی پڑھائی لکھائی ہوئی سال 1983 میں گازا کی سلامک یونیورسٹی میں پڑھائی کے دوران ہماس کے پوروورتی سلامک سٹوڈنٹ بلوک سے جڑنے کے ساتھ ساتھ کٹر پنتھی مسلم بردرہوٹ سے بھی جڑ گیا یونیورسٹی میں رہتے ہوئے اس نے چھاتر پریشت کا نیترتو بھی کیا ہماس دواراس گازا پر کبزے کے بعد ہانیا پردھان منتری نیوکت ہوا مائی 2017 میں ہماس کے پولٹیکل بیورو کا پرمک چنا گیا 31 جولائی 2024 کو تہران میں اسرائیل کے حملے میں مارا گیا بیتے نو مہینے سے بھی ادھک سمیسے اسرائیل اور ہماس آمنے سامنے ہیں آخر سنگھرش کے دس مہینے پورے ہوتے ہی اسرائیل نے اپنے دشپن نمبر ون کو ڈھیر کر دیا ہے ہانیا کی موت ہماس کے لیے بہت بڑا نقصان ہے لیکن ہانیا کی موت کے بعد میڈل ایسٹ یدھ کے مہانے پر ہے ایران نے اسرائیل پر سیدھے حملے کی دھم کی دی ہے آنے والے کچھ دن پوری دنیا کے لیے مہد وپون ہیں ایسے میں جو سب سے بڑا سوال ذہن میں آ رہا ہے کیا ایران اپنا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر سیدھا حملہ نہ کر کے کسی آتم کی سنگٹھن کی مدد لے سکتا ہے نشان امار نیوز انڈیا فلال آج کل اس بولٹن میں اتنا ہی مجھ اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے نیوز انڈیا کیونکہ ہم ہیں راشتر کی آواز